شائر نے بڑا صحیح کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے سب گھر ذت میں یہاں پر ہمارا مکان تھوڑی ہے ان کے پاس وہ بندوق کیسی آئی اگر آم لائسے اور گو کس کر سمجھ کے ان کو ادھکار ملا ہوا ہے کہ گولی مار دیں آم کو یہ ادھکار گورنمنٹ دی ہے آرین مشرق کو لے کے آخر کیا بولے اسودن اویسی ہاں میں آپ کو ان کا پورا ویڈیو دکھانے والا ہو جہاں پہ اسودن اویسی جم کے بھڑکتے ہوئے نظر اور وہ ساری چیزوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے نظر آئے اگر آپ آرین مشرق کو ان چانتے تو میں آپ سبھی بتا دوں آرین مشرق وہ ہے جو صرف 11 سال کے تھے جو کہ باروی کلاس میں تھے ان کو فرید آباد کے اندھا گولی مار کے ان کی حتیہ کر دی اب کیوں گولی ماری میں آپ کو شورٹ کارڈ میں بتا دوں گو تسکری کے شک میں گو تسکری کے شک میں ایسا کوئی پکڑے وکڑے نہیں گئے سب گو تسکری کے شک میں گولی مار کے حتیہ کر دی گئی ہے اور اسے کئی سارے آپ نے دیکھو ابھی دیش کے اندھا ہماری کیس چاہ رہے ہیں جیسے کہ ابھی کیا بولیں گے اس کو ہریانے کے اندھا کیس نظر آیا جہاں پہ پیٹ پیٹ کے مار دیا گیا ہے اس کے بعد ٹرین کا ایک بزرگ کو کسی کے ساتھ بتتمیزی کی گئی ملہب لگاتار لگاتار ویڈیو سامنے نکل کر آیا لیکن ایسا معاملہ سامنے نکل کر آیا جہاں پہ صرف ایک باروی کلاس کے لڑکے کو صرف شک کے بنیاد پہ جو کہ ایک پنڈی جی کا چھوک رہا تھا ملہب لڑکا تھا اس کو گو تسکری کے شک میں گولی مار کے حتیہ کر دی گئی اب میں آپ کو سب سے پہلے اس پر کیا بولا میں آپ کو ویڈیو دکھانے والا اور اس کے بعد جو پنڈی جی کا لڑکا تھا ملہب فادر کا ویڈیو دکھانے والا کہ فادر کسی سے انگری ہوتے ہوئے نظر آ رہے جب ان کا سارا چھن لے گئے جہاں پہ ان کے ماں کا انٹرویو ابھی ہم نے دیکھا ہے جہاں پہ ان کی ماں یہ بولتے ہوئے نظر آ رہے کہ اس کے جو پنڈی جی ہے ان کو ہارڈ اٹک کی پرابلم ہے اور ان کے رات وغیرہ ڈالی ہوئے گئے خود کے تو ایسے میں یہ ہمارا خیار رکھتا تھا اب ایسے میں جب ان کا سارا چھن لے گئے تو ان کا دل کیا بول رہا ہوں لیکن آپ سب سے پہلے ویڈیو دکھ لیجئے اس کے بعد میں آپ کو ان کے پپا کا ویڈیو دکھانے والا ہوں شاعر نے بڑا صحیح کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے سب گھر زد میں یہاں پر ہمارا مکان تھوڑی ہے ان کے پاس وہ بندوخ کیسی آئی اگر آم لائسنس دیا تو کس نے دیا ان کو آم لائسنس ویپن کیسا ہے ان کے پاس یہ اور کیسا وہ کسی کسی کوئی رینڈم لی کیسا روک رہے ہو لو روڈ پہ روک رہے ہو بچہ نے روکا نکل گیا گولی چلا دیا اوپر اس کے اوپر یہ جو سوکال گائے رکشک ہیں یہ راکشس ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ان ظالموں کو ایک معصوم بچے کی جان لینے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی ہم ایک برہمن گولی مار دی ہے ارے تم ایک انسان کو مار رہے بھائی انہیں برہمن ہو ہندو ہو مسلمان ہو انہیں انسان ہے تو یہ ہریانہ سرکار جو ہے اس طرح کے راکشسوں کو پرموٹ کر رہی ہے ان کو ویپنز دے رہی ہے اور ان کو روڈ پہ کھڑا کر رہی ہے اپنی ڈیوٹیز کے پولیس رینک پہ ان کو دے چکی ہے کیا ہاں تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی لیا ہوں گا لیکن آپ ان کے فادر کا ویڈیو دیکھ لیجئے فادر کیا بولتے ہوئے نظرہ لینے یہ پنڈیز آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے اور گو کس کر سمجھ کے ان کو ادھکار ملا ہوا ہے کہ گولی مار دیں آم کو یہ ادھکار گورنمنٹ دی ہے موڈی سرکار نے دی ہے تو کیوں دی ہے تو جو آروپی ہے پانچ گرفتار کیے ہیں ہاں جی آپ کا بیٹا آریان ان میں سے کسی کو جانتا تھا نہیں کسی نہیں جانتا جی ہم پنڈیت ہیں ہمیں کوئی بطلبی نہیں کوئی ہمارا جہاں لڑائی ہاں تو آپ نے یہ بھی ویڈیو دیکھ لیا ہوں گا اور آپ کہیں نہیں کہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہوں گے میں آپ کو ایک مثال دی دوں اگر آپ بھی خوش ہوتے ہیں کہ اس سے تو گو تذکاری مارا گئی ہے ایک مسلم تھا اچھا ہوا مسلم تھا کیا ہوا ہمارے کمیونٹی کے انتعلقے نے ایک بات دیا تھا جب گھر جلتے ہیں اگر بستی میں آگ لگتی ہے تو وہ کسی کا گھر یہ مسلم کا گھر اسے چھوڑیں گی نہیں یا ہندو کا گھر اسے چھوڑیں گی نہیں سب کے گھر جلا دیتی ہے ایسی نفرت ایسی چیزیں جو سب کو برباد کر دیتی ہے جہاں پہ آج میرا نمبر تو کل آپ کا نمبر ہو سکتا وہ جانے انجانے میں ہو یا کیسا بھی ہو نمبر آپ کا ہو سکتا اگر آپ نے برائی کے خلاف نہیں کھڑے رہا برائی کے خلاف نہیں بولا اگر آپ یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہو کہ وہ مسلم کو مارا تو یقین مانیے اگلا نمبر آپ کا بھی ہو سکتا کیونکہ برائی بہت بری چیزیں اگر آپ ایک مسلم چھوڑ کے ہندو سمجھ کے چھوڑ دیتے ہو تو یقین مانیے اگلا نمبر آپ کا بھی ہو سکتا اور آپ بھی خطرے میں پڑ سکتے اگر آپ نے نہاک کے خلاف آواز نہیں اٹھائے اگر آپ خوش ہوتے ہو چیز پر تو یقین مانیے آپ کا زندہ نہیں ہے بس آپ کو اتنا بولنا تا اور اسی کے ساتھ اسٹور کو ضرور شہے گا ضرور فلائے تاکہ لوگوں تاکہ والی انفارمیشن پہنچے